مفتی صاحب آپ نے اتنی دفعہ شادیوں کا ذکر کیا اور چار چار شادیوں کا ذکر کیا آپ کو پتہ ہے خواتین آپ کو دیکھتی ہیں لیکن یوں مو منا کے میرٹ خواتین ایسے مو بنا کے دیکھتی ہیں لیکن ان میرٹ نہیں دیکھتی ہیں ایسے ان کو امیدیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بھی فلان سے ہو سکتی واہ 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 کیا جواب دیا بھائی واہ واہ زاکر نائک لگے آپ اس بات پر دلیل کے ساتھ جواب دے دیا بھائی بہتری پولیس بھلالا بھائی نہیں آرہی سمجھ میں ان لوگوں کو یہ کیا وجہ ہے مطلب کیا وجہ ہے پولیس میں مطلب کون ہے آپ کے پھپا ہے کوئی محمو آپ کے پولیس میں چاچا ہے یا کوئی الگ سیڈی کے پولیس سامنے سے اصل میں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے جب کوئی بات تمیز سے نہ مان رہا ہو تو لوگ پولیس کی دھمکی دیتے ہیں ابھی پچھلے دنوں آپ کا چینل سسپینٹ ہوا کیا وجوہات ہیں مطلب یہ کس کی سازش ہے یہ سسپینٹ کرانے ہیں یہ پاکستانی ہے کوئی نہیں نہیں یا کوئی بھار کا بدہ ہے دیکھیں اس سازش ہے یا ادھر ہی سائٹ کا کوئی پنجاب سائٹ کا کوئی نہیں 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 کبھی ایسا کوئی کمنٹ دیکھ کے آپ کا دل کرا کہ یار یہ اس کو بھار نکالو کئی خوبچے بلاو اس کو سوتوں کوٹوں بہت دفعہ دل کرتا ہے بلا بھی لیا اس کو وہی اپنا انڈا موڑت پہ وہی پہ کئی پنچر ونچر والے کے بعد ڈی اے ملا بلا کے ٹھوسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑی بے شرمی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی بےہودہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کو مارنے کا دل کرتا ہے آسلام علیکم معزز خواتین و حضرات میں ہوں نادر علی دوستو دھاگہ بھی مضبوط ہے یہ میری بات کا ثبوت ہے جو بیٹھے آج میرے سامنے وہ مفتی تاریخ مسعود ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب وجہ شہرت لطیفے ہیں آپ کے یہ بولا جائے نہیں یہ غلط ہے بالکل نہیں اگر یہ بولا جائے آپ مفتیوں کے امان اللہ ہیں کیونکہ آپ ہساتے بہت ہیں تو غلط تو نہ ہوگا دیکھیں ہسانا تو اچھا کام ہے لیکن وجہ شہرت کو آپ لطیفے نہیں کہہ سکتے اچھا وجہ شہرت لطیفے نہیں کہہ وہ ہم ہے لیکن وجہ پتا ہے کیا میں نے جو آپ کو سننا شروع کیا تو آپ کے لطیفوں کی وجہ سے آپ کا وہ جو وہ کتے گرا دے اور وہ مجھے اچھا لگا تھا تو بھئی وجہ میں نے یوں بولی کیونکہ آپ جتنا ہساتے ہیں اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے مفتی صاحب ہم آپ کے بھی کلپ دیکھ کے بہت ہستے کیونکہ ایک تو ہوتا ہے دیکھیں وہ میری نیچر کا حصہ ہے نیچر بلکل بلکل وہ فطرت ہے وہ میں گھر میں بھی ایسا ہی رہتا ہوں بلکل 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 میں اپنے جو طلبہ کو پڑھاتا ہوں تو ہمارے طلبہ سے آپ پوچھیں کہ میں کتنا ان کو ہساتا ہوں اور آج سے نہیں میں بیس سال سے پڑھا رہا ہوں تو بیس سال سے ہسا رہا ہوں ان کو مفتی صاحب آپ شادیوں کا بہت ذکر کرتے ہیں آپ کے ہر بیان میں کہیں نہ کہیں شادی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں مسلمان تو شروعی دو شادیوں سے ہوتا ہے اچھا ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ ایک انسان آپ کے بیانات سن کے چار شادیاں کر لیتا ہے اور اتفاق سے چاروں بیویاں مر جاتی ہیں اس کی اور جب وہ دوبارہ شادی کرے گا تو وہ کیا شادی پانچ بھی شادی کلائے گی یا پہلی کلائے گی وہ کینسل ہو گئی نا ساری وہ کیا چار اگر مر گئی تو وہ تو کینسل ہو گئی دوبارہ سے وہ لطیفہ ہے نا ایک آدمی گیا ہوتل پہ تو اس نے کہا کہ میں بیس روٹیاں کھاتا ہوں تو انہوں نے کہا بھئی شرط لگا لی اس نے کہ اگر تو بیس روٹیاں کھا گیا پیسے نہیں لوں گا تو وہ کھا گیا بیس روٹیاں تو اب وہ بیرے نے کہا کہ یار یہ تو تم نے شرارت کی بیرے نے اس نے کہا یار تُو نے انیس کھائی ہے اس نے کہا نہیں میں نے بیس کھائی ہے اس نے کہا نہیں انیس کہنا چلو دوبارہ سے ٹھیک ہے نا تو اگر اللہ نہ کرے چاروں مر گئیں ایسا ہوتا نہیں ہے ایک بات ہے لیکن تو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آپ کو پہلے ہائپ ملی یا وائف ملی مرلب شہرت پہلے ملی نہیں مجھے وائف پہلے ملی وائف پہلے ملی پہلی دوسری نہیں میری تھرڑ شہرت مرلب آپ کس کے زامن میں ڈالیں گے شہرت اس شادی کے بعد آئیے دیکھیں شادی کی وجہ سے تو شہرت شاید نہیں ملی ہو مجھے میں یہ نہیں کہہ سکتا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو آپ ایک نیک فال لیتے ہیں کہ یہ بیوی میری برکت کا ذریعہ بن گئی ہے لوگ کہتے ہیں نا حالانکہ وہ وہ تو ویسے ہمیشہ سے سننا ہے کہ رسک آپ کی بیوی کے نصیب کا اولاد مرد کے نصیب کی یہ بات ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اچھا یہ کئی سنی بات بدنصیب ہے تو بیوی کیسی ہو آپ اس کا نصیب بھی خراب کر دیں گے اس کے اوپر بلی ڈال دیں گے یہ کہ میری جو شہرت ہوئی ہے وہ جب میری ویب سائٹ بنی ہے نا مفتی تارک مسعود ڈاٹ کام کے نام سے دو ہزار آٹھ میں یہ عثمان بھائی نے بنائی ہے جو ایڈمن بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں اس کے بعد سے میرے بیانات دنیا میں جانا شروع ہوئے تو باقی فون پہ کالز تو میری بہت پہلے سے دو ہزار چھے میں مجھے یاد ہے میں بیٹھا ہوا تھا تو علماء کی مجلس تھی پوری دنیا سے کالز آ رہے تھیں مسائل کے لیے تو بڑے حیران ہو رہے تھے وہ کہ پوری دنیا سے آپ کا رابطہ کیسا ہے حالانکہ اس وقت میں نیٹ پہ بھی نہیں تھا تو بیانات تو میرے چودہ سال کی عمر سے ہو رہے ہیں میرے والد صاحب اصل میں تبلیع جماعت کے امیر تھے ہمارے محلے کے خاندانی لحاظ سے ہمارے ملکہ شہرت آپ کو یوٹیوب پہ پیدائش آپ کی ہوئی ہے دو ہزار آٹھ میں ویب سائٹ بنائی ہے اس کے بعد سے پھر بیانات آڈیو جانا شروع ہوئے چینل تو ابھی ہم نے بنائے اپنا میرا چینل تو میرا خیال ہے دو سال پہلے بنا ہے اس سے پہلے تو لوگوں نے میرے بیانات دنیا میں ڈالی چینل سے یہ یاد آیا ہے مفتی صاحب ابھی پچھلے دنوں آپ کا چینل سسپینٹ ہوا کیا وجوہات ہیں مطلب یہ کس کی سازش ہے یہ سسپینٹ کرانے ہیں یہ پاکستانی ہے کوئی یا کوئی بھار کا بدہ ہے یا ادھر ہی سائٹ کا کوئی پنجاب سائٹ کا سازش بھار کے بندے کر رہے ہیں وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ملحد لوگ ہیں جو ایتھیس لوگ ہیں جو مذہب دشمن لوگ ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں ابھی جب چینل بند ہوا تو آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں نے ان کا خیال تھا یہ چینل کھلے گا نہیں تو انہوں نے ثبوت کے ساتھ اپنی ویڈیوز بھی شیئر کی کہ ہم نے مفتی صاحب کے چینل کے خلاف یہ یہ کمپلینس کی ہیں لیکن یوٹیوب نے ان کی کمپلینس کی بیس پہ چینل بند نہیں کیا تھا وہ کیا مجھاتی میرا خیال ہے آٹومیٹک یوٹیوب کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ جب اسٹرائک دیتے ہیں کسی کو تو بعض دفعہ وہ اسٹرائک ریورس ہو جاتی ہے تو یوٹیوب یہ سمجھا کہ یہ ہمارا چینل جو ویڈیو کسی نے استعمال کی ہے ہماری نہیں ہے وہ بعض ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں میں وہ اپلوڈ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ وائرل نہیں ہونی چاہیئے تھی تو پھر احمد جو احمد طالب ہمارے ایڈمن ہے ان کو میں کہتا ہوں یار یہ ویڈیو ہر جگہ سے ہٹوا دو تو وہ ہر جگہ سے ہٹوانے میں سٹرائکیں میرا خیال ہے زیادہ یہ وجہ تو نہیں ہے مستی صاحب کہ وہ جو آپ اکثر ویڈیوز میں کئینا کہی کٹنگ آ جاتی ہے کسی اور ویڈیوز کی کٹنگ یہ نہیں نہیں جو افیشل وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ وجہ سامنے آئی ہے یہ سٹرائک ریورس ہوئی غلطی سے یوٹیوب کا آٹومیٹک سسٹم ہے تو جب یوٹیوب کا بتایا کہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو انہوں نے وہ چینل بحال کر دیا نہیں نہیں لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں چینل کے یہ ویسے میں پاکستانی میرا خیال ہے نہیں ہے اس میں باہر کے لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں آپ کی ایک محنت ہے اور سالوں کی محنت ہے آپ کی ٹیم کی محنت ہے ماشاءاللہ وہ ڈھائی ملین کے قریب آپ نے چینل پہنچا دیا ہے شاید نادر بھائی وہ ڈھائی ملین سے بھی زیادہ ہوتا بہت زیادہ ہوتا لیکن ہم نے تمام لوگوں کو ویڈیوز استعمال کرنے کی پرمیشن دی ہوئی ہے اچھا اچھا تو وہ وائرل ہو رہی ہے اگر وہ ہم کراؤٹ سارا اپنے چینل پر رکھتے تو شاید میرا خیال ہے پانچ سے ملین سے آگے نکل جاتے ہیں اچھا یہ میسیج ٹی وی کوئی ہے اس کو بھی آپ نے اجازت دی ہوئی ہے جی سب کو اجازت دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے کلپس چلا لیتے ہیں جی ہاں لیکن ایک میری مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی دکان میں دکان کیسے کھول لی ایک کلپ جو آپ چلا رہے ہیں وہی وہ چلا رہے ہیں تو ویورشپ بڑھنی جائے گی بڑھتی ہے نا تو اسی وجہ سے ہمارے چینل کو جتنا گروہ ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا نہیں ہے یہ 2.68 ملین ابھی ہیں آج جی جی ماشاء اللہ اگر یہ ہم پرمیشن نہ دیتے تو شاید میرا خیال ہے یہ 5-6 ملین کراس کر جاتا ہے نہیں وہ ہو بھی جائے گا لیکن ہم نے اس لیے کہ دین کی بات ہے اگر ساری دنیا میں پھیل جائے نہیں بہت اچھی بات ہے آپ اکثر اپنے بیانات میں یہ بولتے ہیں میرا خیال ہے سمجھ نہیں آرہا بھئی پولیس بلاؤ پولیس بلالا بھئی نہیں آرہی سمجھ میں ان لوگوں کو یہ کیا وجہ ہے پولیس میں کون ہے آپ کے پھپا ہے محمو آپ کے پولیس میں چاچا ہے اصل میں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے جب کوئی بات تمیز سے نہ مان رہا تو لوگ پولیس کی دھمکی دیتے ہیں ہاں ہم تو کراچی میں ہی پڑے بڑھے ہیں یہیں کی یہ لبو لہجہ جیسے میں نے آپ کو جو سنا نا تو مجھے آپ کا لبو لہجہ میں اپنا پن نظر آیا کیا کراچی والا لبو لہجہ ہے خالص اردو ہے یہ تو ظاہر ہے کوئی بھی دوسرا جب آپ کی زبان سیکھتا ہے تو کتنی ہی ہمارے رشتدار بتاتے ہیں جو وہیں پیدا ہوئے امریکہ میں لیکن کہتے ہیں ہماری انگریز ہستے ہیں کیونکہ ان کی نیچرل زبان انگلیش نہیں ہے ان کی اردو ہے جو مدر لینگوچ ہے جو کراچی کی میں تو لوگوں سے دعوے سے کہتا ہوں کہ یار جو اردو اس وقت کراچی میں بولی جا رہی ہے وہ انڈیا میں بھی نہیں ہے ہنڈی مکس ہو گئی ہے انڈیا انڈیا کی اردو میں انڈیا نے اتنا اردو کی حفاظت کی نہیں ہے جس طرح کرنی چاہیے تھی ان کو کچھ لوگ ہیں ان کے بڑے اچھے اچھے شاعر بھی ہیں لیکن جائر ایک جو عوامی زبان ہے اسکولوں میں تو نہیں پڑھا ہی جاری ہے نا اردو تو کراچی کی اردو اس وقت جو اردو سپیکنگ ہے وہ بڑی خاندانی اردو بولتے ہیں وہ اچھی لگتی ہے سننے میں تو میں نے جو آپ کو سنا نا وہ بلکل اسٹ آیا ہے دو کتے گرا دے نہیں محضرت گواتینوں حضرات اکثر مفتی تاریخ مسعود اپریسیشن میسیج بھی کرتے ہیں اکثر میرے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ برملہ بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کہ یار میں پرینکس دیکھتا ہوں اور ان کے پرینکس آپ ستھ رہے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آدمی دیکھ سکتا ہے بہت شکریہ ایک سوال اکثر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے یہ سوال اکثر ہر باپ ہی دوہراتا ہے بولو جی تم کیا کیا جہز لوگے جہز پہ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو جہز ایک لانت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہز ایک لانت ہے جہز نہیں لانا لیکن سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی کچھ زیادتی ہوتی ہے ملکہ اچھا خوبصورت ہو ٹال ہو دو لاکھ روپے تنخواہ ہو گاڑی ہو سیوک ٹھیک ہے اچھی نوکری ہو ملکہ سیپریٹ بھی رہتا ہو فیبلی سے ملکہ یہ کون سی لانت ہے یہ والی کون سی لانت ہے جب دیکھیں دنیا کو آپ مسافر خانہ نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں میں نے ہزاروں سال یہیں جینا ہے تو پھر آپ میار بہت ہر چیز میں اونچہ لے جاتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک دن ہم نے برنا ہے یہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے اس میں سارے خواہشات پوری نہیں ہوتی تو پھر لوگ کم پہ بھی راضی ہوں گے تو جب موت کا تصور دماغ سے نکل جائے گا اور یہ رہے گا کہ لڑکی والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیشہ جوان رہے گی اور ہزاروں سال رہے گی اور لڑکا بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ دونوں طرف سے یہ ایک یک طرفہ نہیں ہے یک طرفہ نہیں ہے تو دونوں پہنو ہے نا میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ہر لحاظ سے لڑکی پسند آئی لڑکی کی ایک اور انگلی نکلی بھی تھی ایک اور نا چھوٹی انگلی جیسے ہوتی نا اس بیس پہ رشتہ ریجیکٹ کیا ہے اچھا چھے انگلیاں تھی مطلب جیسے ہم مردوں میں چھنگا بولتے ہیں تو وہ اس بیس پہ لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا یہ تو کوئی ایسی بیس نہیں ہے نا تو یہ دونوں طرف سے ہے آپ نے بھی جب شادی کی ہوگی میرا خیال ہے بہت نخرے دکھائے ہوں گے دیکھیں مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے آپ اگر وہ جائے نا کوئی سیوک ویوک میں کتنا خوبصورت ہے اس تخارہ بھی سچا آجاتا ہے ہاں وی ٹھیک ہے دے دو دے دو میں یہ بتا رہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس نے اپنے گرل فرینڈز ایک لڑکے نے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن اپنی پلکوں میں بٹھا سکتا ہوں اور میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں تو میں اور کیا چاہیے اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے یہ یہی سمجھانے کے لیے وسیم کا نمبر چاہیے اور میں وہ ایک جملہ میرا رہ گیا تھا وہ چھے ہوگی میں نے کہا رتک روشن کی بھی تو وہ چھے ساتھ ہے یہاں سے دو انگوٹے نکل لیں اس کو دنیا مان رہی ہے کتنا ایٹسا میں رتک اب اس کا انگوٹہ نہیں دیکھ رہی کیونکہ نوٹ ہے مفتی صاحب سارا گیم یہ مایا ہے اور بتا ہے مفتی صاحب کیا چل رہا ہے آج کل کیا پروڈیکٹس ہے دیکھیں میرے تو جامعہ تو رشید میں ٹیچنگ ہے فتوے کا کام ہے دنیا بر سے جو مسائل آتے ہیں ان پر ہم تحقیق کر کے جواب لکھتے ہیں پھر ریکارڈنگ ہے تفسیر کی مسائل کی ریکارڈنگ ہے اسی میں بچوں کو ٹائم دیتا ہوں گھر میں ٹائم دیتا ہوں مرگیوں کو ٹائم دیتا ہوں مرگیوں کو ٹائم دیتا ہوں آج ہماری مرگی نے شاید یہ آپ کے انٹرویو کی برکت ہے آج ہماری مرگی نے انڈا دیا ہے بڑے عرصے کے بعد تو شاید یہ میں تو اس کو آپ کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں وہ فرائے کر کے کھائیں گے وہ بال کے کھائیں گے میں نے تو اس کو بولا یہ مبارک انڈا ہے کیونکہ مرگی اتنے عرصے سے کھا رہی تھی وہ انڈا مجھے دیتے وہ میں نے کسی ایک سیاستدان کو مارنا ہے جو کام نہ کر رہا اگر کسی سیاستدان کو مارنا ہے آپ نے تو جتنے بھی انڈے ہیں نا سارے وقف آپ کے لئے اچھا واقعی اچھا ملکہ آپ بھی تھکے ہوئے سیاستدانوں میں جی ہاں پھر سارے انڈے آپ کے مفتی صاحب ایک کبڈی کا کھاڑا ہے تین الگ شعبے کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ ملکہ ڈاکٹر ہے پائلٹ ہے اور انجینئر ہے اور آپ نے کبڈی میں اس کو لطاڑا ہے تو کس کو لطاڑے گے ڈاکٹر پائلٹ اور انجینئر دیکھیں کبڈی میں تو کھیلنا ہے نا تو میں تو دیکھوں گا جس سے میں جنگ جیچ سکتا ہوں اس کو میں لطاڑوں گا نا تو میں دیکھوں گا اس میں کبڈی میں جو انہاڑی ہے کوشش ہوگی اس کو لطاڑا جائے کہ کوئی بھی نہیں اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑنا چاہتا اور اگر وہ سامنے سے بھاری آ گیا تو کوئی بھی آ جائے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کون ایسا ہے جو میرے لیول کا ہے جس سے میں جیت سکتا ہوں جیتنے کا چانس ہے تو چاہے وہ ڈاکٹر ہو اچھا آپ یہ پہلے دیکھیں گے کہ کون ہلکہ ہے ملکہ اس پہ حافی ہو جائے گے لیکن میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب آپ اتنے قابل ہیں آپ تو تینوں پہ چڑ جائیں ہلکہ دیکھنے کی ضرورتی نہیں کبڈی الگ چیز ہے کونٹی الگ چیز ہے یہ بھی ہے کبھی ایسا کوئی کمنٹ دیکھ کے آپ کا دل کرا کہ اس کو باہر نکالو کئی خوبچے بلاو اس کو سوتوں کوٹوں بلا بھی لیا اس کو اپنا انڈا موڑتے پنچر ونچر والے کے بعد ڈی اے ملا بلا کے ٹھوسے کوئی ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑی بے شرمی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی بےہودہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کو مارنے کا دل کرتا ہے پھر لوگ بیان سننے کے بجے ان کو جواب دینے میں لگ جاتے ہیں ہاں یہ گندی مکھی ہے ملکہ وہ پورا جسم چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں موزیس خواتین و حضرات اس میں آپ کو بھی چاہیے کنسٹرکٹیف کرٹیسیم جو ہوگا اس کو تو ہم اون کرتے ہیں سر پہ بٹھاتے ہیں کوئی تعمیراتی تنقید کوئی آپ کی وہ وجہ بتائے کہ تنقید میں اس وجہ سے کر رہا ہوں آپ نے یہ یہ چیزیں غلط کی ہیں اسے ٹھیک کر رہے یہ تو ٹھیک ہے ابے تو عجیب ہے بھائی تیری شکل ہی سمجھ نہیں آرہی بھائی یہ کیا بات ہے شکل سمجھ نہیں آرہی تو آپ نے کیا رشتہ دینا ہے کیا دینا ہے ملکہ یہ تو بے تکی بات ہے ملکہ تنقید براہ تنقید ہو رہی ہے تنقید براہ اصلاح نہیں ہے ایک کی بورڈ واریئر ہے نا مفتی صاحب چو کی بورڈ ہے کٹ 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 اچھا یہ بھی ہے نا کچھ لوگوں کو یونیک دکھنا ہے ملکہ سب تاریف آر رہے میں کیوں تاریف آرہوں میں تو کروں گا برائی یہ بھی ہے مفتی صاحب آپ نے اتنی دفعہ شادیوں کا ذکر کیا اور چار چار شادیوں کا ذکر کیا آپ کو پتہ ہے خواتین آپ کو دیکھتی ہیں لیکن یوں مو منا کے ملکہ ان کے مزاج سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے نا دیکھیں ہمارے ہندو کلچر ہے یہ معنی ہم لوگ اس چیز کو پتہ نہیں میرے خواتین ایسے مو بنا کے دیکھتی ہیں لیکن ان میرے نہیں دیکھتی ہیں ایسے ان کو امیدیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بھی فلان سے ہو سکتی واہ 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 کیا جواب دیا بھائی واہ واہ زاکر نائک لگے آپ اس بات پہ دلیل کے ساتھ جواب دے دیا بھائی تو جن کی ہو گئی ہے ظاہر ان کے گھر بس گئے ہیں تو جن کے نہیں بس رہے نا ان کو امید کی ایک ان کے لیے کرن ہوتی ہے میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں مجھے تو روڈ پہ خواتین نے گاڑی روک کے اتر کے میرے شکریہ ادا کیے میں نے کہا گاڑی روک کے اتر کے انہوں نے بولا کیوں کہا اور میں پہلے یہی ڈر گیا تھا کہ اچھا مجھے مارنے آ رہی ہیں تو پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیان کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی کسی نے کہا مجھ سے تیسری شادی کی میرے بچے بھی تھے وہ بچے بھی انہوں نے پالے انہوں نے رکھے تو یہ شریعت کا ایسا ہی تو نہیں حکم ہے نکاح کے قابل خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے نکاح کے قابل مردوں کی تعداد بہت کم ہے میں نہیں کہہ رہا مرد اور عورتوں کی تعداد کا ریشو نہیں نکاح کے قابل مردوں کی تعداد اور نکاح کے قابل خواتین کی تعداد کو جب آپ کمپیر کرتے ہیں تو لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ کیسے یعنی آپ ایک شادی والے معاشرے میں ان لڑکیوں کی شادی ممکن نہیں ہے نہیں یہ بات ٹھیک ہے معزیز قبط تینوں حضرات یہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہے اور اس کے پیچھے حکمت بھی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں اور عورتیں مرتی بھی کم ہیں مطلب آپ قبرستان جائیں مفتی صاحب ایک سو قبروں کو دیکھیں دیکھیں علیاز جعوید چھنگا مونیر ٹھیک ہے بہت سو قبروں کے بعد ایک قبر آئے گی رخصانہ بی بی مرئی کیوں ہے وجہ موت قتل قتل ہوئی ہے تو مری ہے مرئی ہے مرئی ہے نوے سال کی عمر اور وجہ موت قتل تصور کریں آپ مرئی ہے بھی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے اور مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کو دیکھ کے مسکرانے کا دل کرتا ہے اور میں نے تو آپ کا نام پہلے بھی یہ بولا تھا اور میں یہاں بھی دورا دیتا ہوں میں نے تو نام موزیز قبطین و حضرات ان کا چینج کر دیا تھا میں نے کہا مفتی تاریخ محصود سے مفتی وائرل محصود آپ کو کہتا ہوں کیونکہ آپ سر بھی کھجائیں تو وائرل ہو جاتے ماشاءاللہ یہ آپ کو پتہ ہے نا آپ کو زیادہ پتہ ہوگا میں آپ کو پتہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی نظروں میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نظروں میں رکھے آپ جتنے مشہور ہوں گے تاکہ آپ دین کی تبلیغ کر سکے دیکھیں اس کے پیچھے یہ بھی ریزن ہے اچھا نادر بھائی آپ کا ایک تو پہلے میں بہت شکریہ ادا کروں گا ایک میسیج اگر آپ کی بھی ماشاءاللہ بہت سبسکرائبر ہیں تو میرے تفسیر کا لیکچر ہے مفتی تاریخ محصود سپیچز میرے چینل پہ وہ اپلوڈ ہوتا ہے اس پہ نا یہ جو اس کو اگر آپ اپنے چینل سے میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ ایک صدقہ جاریہ بنے گا سب کے لیے یہ اس طرح کی ویڈیو ریکارڈنگ ابھی تک تفسیر کے چینل کی تفسیر کی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی یعنی جتنے بھی آپ کو یوٹیوب کے قرآن مجید کی پوری تفسیر کی اس ٹائپ کی نہیں ہے اس کی خاصیت یہ کہ اس میں جو شروع میں میرے آٹھ لیکچر ہے وہ عربی گریمر کے ہیں یعنی میں نے ان لیکچروں میں کوشش کی ہے کہ عوام کو اتنی عربی میں سکھا دوں کہ وہ قرآن عربی میں سمجھیں تو عربی گریمر اس کے لیے میں نے خود تجربے یعنی کر کر کے یہ ٹیچنگ کر کر کے میں نے یہ کورس جیزائن کی ہے تو آٹھ لیکچر شروع کے اس کے 1,2,3,4,5,6,7,8 لیکچر جو سنے گا نا وہ انشاءاللہ تفسیر کو قرآن کی زبان میں انشاءاللہ اس کی سمجھ میں آئے گی آٹھ لیکچروں کے بعد جب وہ میرے لیکچر کنٹینیوش سنے گا تو انشاءاللہ اس کو قرآن قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہوگا حالانکہ یہ بہت کم لوگ سنتے ہیں یعنی اس کی وائرل بھی کم ہو رہا ہے اس کی ویورشپ کم ہے لیکن ظاہر سندیدہ لوگ ہیں اس کو سننے والے لیکن یہ لوگ اس کو اگر زیادہ سنیں گے تو ہمارے چینل کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہے کم لوگ ہیں اس کو سننے والے مگر جو سنیں گے انشاءاللہ ان کو قرآن جب وہ تراویہ میں قرآن سنیں گے اس کے آٹھ پارے ہو چکے ہیں اب کنٹینیو یہ جاری ہے پیر منگل بدھ کو صبح یہ نشر ہوتا ہے تو اس میں ہمارا کوئی اس میں مفاد نہیں ہے میرے بھی نیت آخرت ہے اور جو سننے والے ان کو بھی یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے کیونکہ یو ٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر کے لیکچر ابھی تک کسی نے ریکارڈ کروائی نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے شروع کیے تھے اور اس میں ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہی ہے دن ہو گیا موزوز خواتینوں حضرات سن لیا آپ نے دیکھنا ہے مفتی تاریخ مسعود اس پیچز کو سبسکرائب کریں شاؤٹ آؤٹ ہے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے آن لیں جزاک اللہ آپ سے محبت ہے اور آپ بلاتے ہیں تو میں نے ایلکس سے ٹائم نکالا ہوا تھا کہ نادر بھائی کے پاس ہم نے جانا ضرور ہے اور دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ موزوز خواتینوں حضرات امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈکاسٹ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں دونوں کی چینل مفتی صاحب کا بھی میرا بھی اور مجھے اور مفتی صاحب کو دیجئے اجازت جس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ